جتنے بھی ہمارے جمہو کشمیر کے بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے خبر بڑی مہتفون ہے آپ اس خبر کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد دوسروں تک بھی شیر کر کے جو ہے انفارمیشن پہنچا دیجئے گا تاکہ وہ بچے بھی جو ہے اس کا لاب لے سکیں میں آپ کو بتاؤں کہ سی آئی ایس اف کی جانب سے ریکروٹمنٹ کا اینانس کر دیا گیا اور یہ ریکروٹمنٹ جو پوسٹ ہیں گیارہ سو تیس کونسٹیبل فائرمنٹ کی پوسٹ ہیں اور ایس اگست کو جو ہے اس کی انونسمنٹ کی گئی ہے اس کے بعد اب فارم لگنا جو ہے کب سے سٹارٹ ہوں گے کتنی فی ہے جنرل کٹیگری والے بچوں کی کتنی پوسٹ ہیں ایس ایس ای ایس ای او بی سی اکنامیکر ویکر سیکشن کے بچوں کے لیے کتنی پوسٹ ہیں یہ تمام تفصیل جو ہے میں آپ کو پنچانے کی پوری کوشش کروں گا اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بچوں کا ایج کرائیٹیریہ کتنا رکھا گیا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ نوٹیفکیشن جو ہے ایک کس اگست کو جو ہے وہ جاری کی گئی ہے سی ای ای ایس ایف کی جانب سے اور گیارہ سو تین تیس پوسٹیں ہیں یہ پل کانسٹیبل فائرمنٹ کی یہ پوسٹیں ہیں اور اس کے بعد اب آن لائن جو فارم کی ڈیٹ ہے وہ تیس اگست دوزار چوبیس سے سٹارٹ ہو جائے گی تیس اگست دوزار چوبیس سے آن لائن فارم لگنا شروع ہو جائیں گے آپ تمام بچے یہ فارم لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آخری جو ڈیٹ ہے فارم کی ڈیٹ ختم ہونے کی وہ ہے تیس سیپتمبر دوزار چوبیس اس کے بعد آپ کی اگزام ڈیٹ نکالی جائے گی ایڈمیٹ کارڈ ریلیز ہو جائیں گے یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں ہیں جس میں رکھی گئی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو جنرل کٹیگریہ لے بچے ہیں ان کی کتنی پوسٹ ہیں چار سو چھالی پوسٹ ان کے لیے رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد ایک سو چودنو پوسٹ جو ہیں ایک نامیکل وکر سیکشن کے اندر جو بچے آتے ہیں ان کی رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد شڈیول کاسٹ یعنی کہ اسی والے جو بچے ہیں ان کی ایک سو تریپن رکھی گئی ہیں اور اس کے بعد شڈیول ڈرائب جو اسٹی والے بچے ہیں ان کے لیے جو ہیں ایک سو ایک سٹھ جو ہیں پوسٹ رکھی گئی ہیں باقی جو او بی سی والے چٹیگری والے بچے جو فال کرتے ہیں او بی سی میں ان کی جو ہے دو سو چھتیس پوشٹیں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں تو یہ کل پوشٹیں جو ہے گیارہ سو تیس بن رہی ہیں آن لائن فارم لگنا جو ہے تیس اگست سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اور تیس سپتمبر جو ہے ان کی آخری ڈیٹ ہے یعنی کہ ایک مہینے کا کل جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے سمیں ہے آپ جو ہے آن لائن موڈ پہ جو ہے فارم لگائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی جو ہے اس نوکری کا جو ہے وہ حصہ بنے اس دیپارٹمنٹ کا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں eligible candidate کون کون سے ہیں یعنی کہ جن بچوں کے پاس 12th class کا pass certificate ہے یعنی کہ جن بچوں کے پاس 12th pass ہے وہ بچے جو ہے فارم لگا سکتے ہیں کسی بھی stream میں ہو چاہے وہ arts میں ہو چاہے وہ science میں ہو لیکن recognize school ہونا چاہیے government ہو private ہو کوئی بھی ہو وہ چلے گا recognize ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو qualification ہے بارمی کیوں نہیں چاہیے اس کے بعد fireman constable جو ہے آپ اس سب میں بن سکتے ہیں بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس اور اچھا موقع گواہیے گا مد آپ فارم لگائیں اور اس کے بعد اپنی قسمت کو عزمائیں پڑھیں مہند کریں ہو سکتا جو ہے آپ کا chance بھی جو ہے اس میں بن جائے اس کے بعد اب age limit میں بتا دوں اس میں 18 سے 23 سال رکھے گئی ہے یعنی کہ 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 23 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب اس میں selection process کس طرح سے ہوگا چار موڈ رکھے گئے ہیں اس میں جنہی کہ سب سے پہلے ہوگا پیٹ یعنی کہ physical standard test ہوگا اس کے بعد آپ کا physical efficiency test ہوگا دو اور تیسرا جو ہے document verification ہوں گے ڈی وی اور اس کے بعد medical examination ہوگا اور written examination ہوگا یہ پانچ process اس میں رکھے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کی selection process جو ہے وہ ہو جائے گی اب آخر میں یہ بتا دوں کہ جو بچے فارم apply کریں گے ان کی fee کتنی ہے جو fee ہے جنرل کٹاگری والوں کی OBC والوں کی EWS والوں کی ان کی جو fee ہے ماتر جو ہے 100 روپیہ رکھی ہے ان کی 100 روپیز جو ہے ان کی fee رکھی گئی ہے فارم کی اور اس کے بعد جو SC اور STPWD میں فعل کرتے ہیں جو بچے جو candidate ان کی fee کوئی کچھ بھی نہیں جا وہ رکھی گئی ہے ان کی fee ان کی نیل رکھی گئی ہے تو فیلال جو ہے اس سمیے کی یہ بڑی جانکاری ہے اور CISF کی پوسٹیں ہیں گیارہ سو تین پوسٹیں ہیں فائر مین کانسٹریبل کی ہیں پوسٹ اور 100 روپیہ جو ہے fee رکھی گئی ہے اسی اسٹی والوں کو بالکل نیل ہے باقی آپ تمام لوگ جو ہیں 30 اگست سے جو ہے فارم لگنا شروع ہو جائیں گے 30 سپتمبر آخری ڈیٹ ہے 18 سے 23 اس کی جو ہے ایج رکھی گئی ہے 12 پاس آپ کے qualification ہونی چاہیے کسی بھی سٹریم سے تو فیلال جیے جانکاری ہے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے جو بھی ہمارے ساتھ دوسروں بچوں تک انفرمیشن پہنچ جائے وہ بھی جو ہے اس انفرمیشن سن کر یہ جو ہے اپنا فارم لگائیں تاکہ وہ بھی جو ہے اس کا حصہ بندے کیونکہ جمعکشویر میں جو انیمپلائیمنٹ گراف ہے وہ اروج پر ہے بچے بے روزگار ہیں بچے پریشان ہیں اس لیے کوئی بھی کسی طرح سے کوئی بھی ویکنسیز آتی ہے کوئی بھی رکروٹمنٹ آتی ہے ہم اول آ کر جو ہے آپ کے سامنے وہ انفرمیشن رکھتے ہیں دھنیواد